احسن کی سیرت ہے دس لمزان مبارک آپ کا یومی ویسال ہے حضرت حتیجہ تلقبراہ کا اتنا انہوں نے صبر کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانی ندورت فرمایا تو ہر مندر ہی کشمن بھان گیا تھا اب سرکار کی بیوی ہے کوئی ساتھ خرمونا والا نہیں ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے لیکن اس وفادار بیوی نے ہر مشکل وقت میں سرکار کے ساتھ دیا بھی اور صبر کا بھی مظاہرہ کیا اور ایسے صبر کا مظاہرہ کیا خود بھی صبر کرتی تھی توالٹی دیکھیں یہ حضرت خدیجہ گئی خود بھی صبر کرتی تھی اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم دیا کرتی تھی حضور صبر فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی بیوی تھی سرکار کی خود بھی صبر کرنا اور سرکار کو بھی کہنا صبر کریں حضور یہ مشکل میں گزر جائیں گے آپ کا رب آپ کو ترہا نہیں چھوڑے گا آپ کا رب آپ کو ساتھ نہیں چھوڑے گا یہ مشکل وقت گزر جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے حضور کو بھی صبر کی پھر خود بھی صبر کرنا پھر ایسا بے مثال انہوں نے صبر کا گزارہ کیا میرے بھائیوں کہ ساری زندگی سرکار کی خدمت گزارے میں گزارے پچی سال کتنے سال پچی سال تن منوان دیا حضرت خدیجہ نے سرکار کی قدموں اپنا مالا و جولت سب تشکر بار کر دیا حضرت خدیجہ دن کو برانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ایسا ساب دیا سرکار کا صبر والی خاتون تھی ایسا سبر کیا ایسا ساب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی سرکار ان کو یاد کیا کرتے تھے زندگی بلا زنہرے تو ایسے ہی گزارے دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بہن کھولو دنیا ہوتے رکھ تو بندیا ایسا بہن کھولو کون ہوئے تھے حسن سارے دور ہوئے تیرو بعد میں جب ہم دنیا سے چلے جائے تو پھر لوگ میں یاد کر کے روزیں یار واقعی وہ بندہ زبادست تھا وہ بندہ برا تمام کا بندہ تھا ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے حضرت حتیجہ تلکبرہ کا کردار ایسا تھا کہ مرزاری دنیا سے پندہ برما لیا ہے وفاق با گئی ہے اب ہوتا کیا تھا جو دوسری ازوار تھی سرکار ان کے سامنے حضرت ختیجہ کی باتیں فرمایا کر دے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کوئی بات کری دی سرکار کی بارگاہ میں تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے عائشہ میں ختیجہ کی بات کیوں نہ کروں اللہ نے مجھے ختیجہ سے بہتر بیوی آتا نہیں فرمائی ختیجہ سے بہتر مجھے کو بیوی ادا نہیں فرمائی میں ختیجہ کی بات کیوں نہ کروں فرمایا اے عائشہ جس وقت سارے لوگ مجھے چھوڑے دینا اس وقت میری اس بیوی نے مجھ پر ایمان لائے تھا سب سے تہلے ایمان لانے والی ہے حضرت ختیجہ دلکبرہ فرمایا میں اس کی باتیں کیوں نہ کروں میں اس کی باتیں کیوں نہ کروں فرمایا جس وقت مجھے ایمان سے بھی ضرورت تھی مار کی ضرورت تھی جس وقت مجھے ضرورت تھی کہ مجھے کوئی کس پیش کرے فرمایا سارے مجھ کو چھوڑ گئے تھے لیکن یہ میری وفادار بیوی میرے ساتھ کھری رہی اس نے اپنا مال اور دولت میرے قدموں پر قربان فرما دی اور میں میں اس کی باتیں کیوں نہ کروں ایسا سبر تھا حضرت ختیجہ دلکبرہ کا ایسی خدمت گزارے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہی سبر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ گھر سے کھانا پکا کر گارے ہرامی لے جایا کرتی آج بیویوں سے دو ٹیٹ کی روٹی بکانا مشکل ہو گیا ہے شہر کیلئے شہر آت کو کام سے آتے ہیں جو روٹی بکائی جاتی لیکن یہ دکھیں عظیم ترین شہر کی عظیم ترین بیوی بے مثال جو آئیے جوڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارے ہرامی مالا فرما رہے ہیں بیوی کو فکر ہے اپنے شہر کی کھانے کی گھر سے کھانا تیار کرنا اور پہاری کے اوپر جا کے گارے ہرام میں سرکار کو کھانا کھلانا جا کر یہ ہے حضرت ختیجہ علیہ وسلم کی صحت کتنا سفر ہے یہ نہیں فرق سوچا کہ بس چھیک ہے گھر آئیں گے تو کھائیں گے میں نے لازمی جانا ہے وہاں پر اتنا لمبا سفر ہے پیدر جانا ہے پھر پر تل اٹھا کے جانا ہے لیکن میرے باہیوں بات یہ تھی کہ ان کا یہ ذہن تھا کہ میں نے ساری زندگی سرکار کی خدمت گزاری کرنی تو سفر کے ساتھ گھر سے کھانا پکا کر غارے ہرام میں لے جایا کرتی تھی ایک موقع پر کھانا پکا کر لے جا رہی تھی اب دیکھئے سفر کا انعام کا ملتا ہے کھانا پکایا کھانا پکا کر غارے ہرام میں جا رہی تھی اب غارے ہرام میں حضرت جبریل احمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے پرشتوں کے سردار جبریل میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفادار بیوی حضرت خطیجت القبرہ تشریف لا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عرض یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی آجے نا حضرت خطیجت القبرہ تو اس سے کہنا ہے کہ آپ کو اللہ بھی سلام کہتا ہے جبریل بھی آپ کو سلام کہتا ہے جب بندہ زندگی حضور کی خدمت میں گزارتا ہے تو رب کے سلام آجاتے ہیں رب کی طرف سے سلامی آجاتی ہے کتنا خورت یہ ایک مقام اور مرتبہ ہے جو حضرت خطیجت القبرہ کو ملا ہے میرے بھائی خدمت گزاری کی سرکار کی کس کی خدمت کی سرکار کی کس سے وفا کی سرکار سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم دے رہے ہیں آج تو ہم سے وفا نہیں ہوتی آج ہم سے سرکار کی وفا میں پانچہ نواز نہیں پڑی جاتی آج ہم سے سرکار کی محبت میں قرآن نہیں پڑا جاتا روزے نہیں رکھے جاتے یہاں تک کہ ہم سے تو روزانہ درود پاک بھی استقامت کے ساتھ نہیں پڑا جاتا ہم وفا نہیں کرتے سیلا بھی ویسا مل رہا ہے جنہوں نے وفا کی جنہوں نے پیار کیا ان کو اللہ کا سلام آ رہا ہے اللہ کا سلام آ رہا ہے آپ سنیے ذرا مسئلہ یہ ہے جب کہ بندہ کسی کا سلام اس طرح آتا ہے تو اگلا بندہ جواب کیسے دیتا ہے مسئلہ مرضو صاحب ہے یہ کہتے ہیں جہاں صاحب فلا بندہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے فلا بندہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اس کا جواب یہ ہوگا علیکہ و علیہ السلام علیکہ و علیہ السلام مطلب یہ ہے کہ آپ پر بھی سلام ہو اور جس نے سلام بیجا ہے اس پر بھی سلام ہو کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جناب آپ کو سلام بندہ سلام کہہ رہا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہنا وعلیکم السلام و رحمت اللہ آپ نے کہنا ہے علیکہ و علیہ السلام آپ پر بھی سلام ہو اور جس کا آپ سلام لے کر آئے ہیں اس پر بھی سلام ہو یہ سلام کا جواب دنے کا طریقہ ہے آپ دیکھئے ذرا حضرت فتیجت القبرہ کو دو حسنیوں کا سلام آئے اللہ پاک کا سلام ہو اور حضرت جبریلی امی کا سلام اب حضرت فتیجہ میں دونوں کا جواب دینا ہے اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے سلام کا جواب سلام سے نہیں دینا کیونکہ اللہ تو خود سلامتی ناظر پر مانے والا ہے سلام کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو آپ پر سلامتی ہو اب اللہ تو خود سلامتی کو ناظر پر مانے والا ہے اب وہاں جواب کیا دینا ہے دیکھئے ذرا حضرت حتیجت القبرہ کی ذہانت دیکھئے حضرت ختیجت القبرہ برطن اٹھایا ہوا ہے برطن میں سانت ہے پانی ہے یہ ساتھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں گارہ ہرا کی طرف آ رہی ہے جب سرکار کی بارگاہ میں پوچھتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حتیجہ رب بھی تجھے سلام کہتا ہے پرشتوں کے سردار جیمنیلی امی بھی تجھے سلام کہتے ہیں اب سنیے حضرت ختیجہ کا سلام جو آپ سنیے حضرت ختیجہ نے فرمایا علیہ کا سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو وعلا جبرائیل سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل پر بھی سلام ہو ان اللہ یکو ان اللہ وہ سلام رہی باند میرے رب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب تو خود سلامتی ناظر فرمانے والا ہے زنا بلند نوازہ کہتے ہیں سبھالا ابھی دین کا آغاز ہے شروعات ہے لیکن فقاہت دیکھے حضرت فتیش عبدالقبراہ کی ظہارت دیکھے کہ انسلام کا جناب کس طرح دینا ہے کتنا بھی حضرت آز اپنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتی ناظر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرین پر بھی سلامتی ناظر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی تو کیا شان ہے ہمارا رب تو خود سلامتی ناظر فرمانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاک رمایا جبرین علیہ وسلم یہ خوشحبری دے گئے ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لئے جنت میں موجیوں کا محل بنایا ہے دیکھیں خدمت کی یا نہ سرکار کی کس کی خدمت کی یا دی سرکار کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مزدود کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے میرے بھائیو آپ دنیا میں رہ کے محبت کریں گے جنت میں آپ کے محلات تیار ہو جائے گی حضرت فتیجہ دل کمران نے پچی سال تن منوار دیا سرکار کی بارگر پچی سال چھلا کیا ملا ہے ابھی دنیا میں ہے زندگی گناہ رہی ہے وفات نہیں آئی اور شسر سلام بھی آ رہے ہیں اور خوشحبریاں آ رہی ہیں کہ آپ کے لئے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے اور وہ دن وہ محل ایسا شاندار محل ہے کہ جس کے اندر نہ کنشور شرابہ ہے نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی علماء نے یہاں بھی بڑا پیارا نکتہ اٹھایا ہے علماء کہتے ہیں کہ حضرت فتیجہ دل کمران رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری زندگی سرکار کو تکلیف نہیں ہونے دی اب بلندوان سے کہیں سبحان اللہ اتنی خدمت کی سرکار کی اتنی خدمت کی بھی بھی ختیجہ دل کمران اتنی خدمت کی ساری زندگی آپ کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ میرے آپ کا کوئی تکلیف نہ ہو علماء کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت فتیجہ دل کمران کو جنت میں ایسا گر اللہ نے عطا فرمایا جس کے اندر تکلیف بھی نہیں ہوگی فرمایا تم نے ہمارے معدوم کی تکلیفوں کو عدوم کی ہے آج ہم نے بھی تمہیں بغیر تکلیف کے محالت آفرما دی وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں کوئی شہر چناندہ نہیں ہوگا ایسا شاندار محل اللہ پاک نے حضرت ختیجہ دل کمران کے لئے دیا فرما رکھا تو میرے بھائیو بات وہی ہے کہ سرکار کے ساتھ تعلق سرکار کے ساتھ تعلق سرکار کے ساتھ نسبت امت کی مضبوط ہونے چاہئے نماز پرے قرآن پرے درود پرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلکوں کو تھانکے رکھے اور سرکار کے بتائے ہوئے نریکے کے مطابق ہم جب اپنی زندگی گزاریں گے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا اور جب ہمارا تعلق مضبوط رہے گا پھر ہر چیز ہی ہمیں بل جائے گی حضرت ختیجہ دل کبران کا تعلق مضبوط تھا حضرت ختیجہ دل کبران کا کردار بڑا پیارا تھا ملا کیا کچھ ایسی شانے ملی حضرت ختیجہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت ختیجہ زندہ رہی کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی سرکار جب تک زندہ رہی کتنا پیار تھا حضرت ختیجہ کے ساتھ سرکار نے دوسری شادی نہیں فرمائی اور پچی سال گزارے حضرت ختیجہ نے سرکار کے ساتھ اور آپ کی یہ واحد بیوی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پچی سال کتنے سال پچی سال سرکار کے ساتھ گزارے ہیں اور ان کے بارے میں محققین نے یہ لکھ دیا ہے یہ ایسی سرکار کی بیوہ بیوی تھی کہ کبھی کوئی چھوٹی سی بھی بار سے انہوں نے سرکار کا تکلیف نہیں ایسی محبت دی سرکار کو ایسی بفاداری کی ایسی جو حیدہ سلگی گزاری سرکار کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو ایک اور جو شان ملی ہے وہ بھی سنیے درہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں کتنی بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں اور سرکار کے تین بیٹے ہیں کتنے بیٹے ہیں اکثر کو نام بھی نہیں آرہو نہ چار بیٹیوں کے نام یاد ہوگے نہ تین بیٹوں کے نام یاد ہوگے اپنے بیٹوں کے اپنی بیٹیوں کے تو ہمیں نام زبانی یاد ہے دور سے ہم آتی دیکھ لیں تیری میرا بیٹا آ رہا ہے میری بیٹی آ رہی ہے تو میرا بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کی صیرت کو بھی پڑے ہم ان کے ناموں کو بھی یاد کریں سرکار کی اولاد کتنی تھے چار بیٹیاں تھی اور تین سارے بولے چار بیٹیاں تھی اور تین ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا ایک بیٹی کا نام سیدہ رکیہ تھا ایک بیٹی کا نام سیدہ امہ قرصوم تھا اور ایک بیٹی کا نام بی بی سیدہ فاطمت الزہرات جو جندی عورتوں کی سردار ہے چار بیٹی ہیں اور تین بیٹے حضرت عبداللہ حضرت قاسم اور حضرت عبراہیم تین بیٹے سرکار کو اللہ نے اطاف رمائے اور چار بیٹیاں اطاف رمائی حضرت خدیجہ کی امام کو شان بتا رہا تھا کہ حضرت عبراہیم کے علاوہ باقی جتنی بھی اولاد ہیں یہ ساری کی ساری اولاد اللہ پاک نے سرکار کو حضرت خدیجہ سے اطاف رمائی ساری اولاد حضرت عبراہیم کے علاوہ باقی جتنی بھی اولاد ہیں یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ تلک براہ سے ہوئی ہے مطلب یہ ہوا کہ بی بی سیدہ فاطمت الزہرہ بھی حضرت خدیجہ تلک براہ سے اور آپ کو تھوڑی سی کھون کے شان سمجھا شان حضرت خدیجہ کی کیا ہے قیامت تک جتنے بھی سید آئیں گے قیامت تک جتنے بھی سید آئیں گے تمام سید زادوں کی نانی جان کا مقام اطاف رمائی ہے تمام سیدہ جو کی نانی جان کا مقام حضرت خدیجہ تلک براہ کو رمڈ اطاف رمائی ہے اور کیوں اطاف رمائی ہے حضرت خدیجہ تلک براہ کی ہے بات ساری یہی ہے جس میں حضور سے وفا کی ہے اس کا پھر سب کچھ مل جاتا ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں حضرت خدیجہ تلک براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی حضرت خدیجہ تلک براہ سرکار نے پھر حضرت خدیجہ تلک براہ کو زمین پہ رہتے ہوئے چندت کا فائی بھی کھلا دیا یہ بھی آپ کوئی خاصہ ہے یہ بھی آپ کوئی خاصہ ہے زمین پہ رہ کے جنب کا فن کھا رہی ہے حضرت خدیجہ کس کے سرکار کے سرکے سب سے اولا وعلا سب سے بالا وعلا بھلک سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا